اسلام علیکم میں ہوں ارم خلیل گادی اور میرا ایریا سپیشلیزیشن ایڈوکیشنل سائیکالوجی ہے میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ نرسی کلاس کا سیلیبس شیئر کیا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پرپ کا سیلیبس شیئر کرنے جاری ہوں یہ ان پیرنس کے لیے بہت ہیلپ فول ہے جو اپنے بچوں کو گھر میں پڑھا رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ بچوں کو کیا پڑھانا ہے اور کس طرح سے پڑھانا ہے سو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے گے انگلیش, اوردم,ماثیون,جرنال.کلالس چالیا warrior and aard کا سیلیبس انگلیش کا سیلیبس کی طرف چلتے ہیں انگلیش میں بچوں کو ابھی انگلیش کر چکا ہوتا ہے یہاں پر اب ہم نے ورڈ فرمیشن کروانی ہے like a سے آپ نے تو ورڈ بنانے ہے b سے آپ نے تو ورڈ بنانے ہے like ant , apple اس ورائے چھوٹی ورڈ بانے ہیں یا کسی نیم کے ساتھ نیمنگ ورڈز کے ساتھ ہم اس کو سنٹینس بنانا سکھائیں گے ٹھیک ہے آسان آسان سے اس کو کروائیں گے اس کے بعد ہم نے سے فوٹس نیم، ویجیٹیبلز نیم، کلرز نیم اور آنیملز نیم کروانے یہ چیزیں کروانے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ بچے کے پاس ایک ورائیٹی آف تینکز آجاتی ہیں اور وہ کلاسیفیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے چیزوں کی کہ میں نے کلرز نیم کے سرح سے لکھنے ہیں فوٹس نیم کی طرح سے لکھنے ہیں اور اس طرح سے آن ورڈ اس کی ایک چین بننا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ سائیڈ ورڈز آپ نے بچوں کو انٹروڈیوز کروانے ہیں ڈائیگرافز آپ نے ضرور بچوں کو انٹروڈیوز کروانے ہیں پرپ میں لائک وہ ورڈز ہیں، وہ وارڈ، وہ ویل، چر ورڈز ہیں جیسے چاک ہے، چاپ ہے، چاکلیٹ ہے، انچر ورڈز ہیں لائک شوز، شاپ، شل، اینڈ سوون اس کے بعد ہم نے بچے کی بیس بنانی ہے گرامر کے لحاظ سے ہم نے ناؤن اور ایکشن ورڈز کا بتانا ہے نیمنگ ورڈز ہم نے باہر باہر اس کو ریپیٹ کروانے ہیں جب بھی وہ ریڈنگ کر رہا ہو تو ہم نے بتانا ہے یہ دیکھو اس جس کا یہ نیم ہے، یہ نیم ہے، اس جس کا یہ ناؤن ہے اور ایکشن ورڈز جو بھی ایکشن ہم پر فارم کرتے ہیں اس کے بعد سنگلر پلورل ہم نے کچھ بیسک بچوں کروانے ہیں اس کے بعد سنگلر پلورل ہم نے کچھ اگزامپل سے لے لکھئے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی لے سکتے ہیں اور ورڈ اوپوزٹ ٹھیک وہ بھی آپ نے بچوں کو کروانے ہیں اور اس کے بعد لاسٹ میں کریٹیو رائٹنگ آپ نے سٹارٹ کروانی ہے میں نے اکثر دیکھا کہ بچوں کو مائی سیلف سے سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے مائی بک سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ایک ورڈ بینک پرانا ہے لائک اگر مہنگو کے بارے میں آپ نے بچے سکھائے کہ آپ نے فائی فلائنز لکھنی ہے تو آپ نے مہنگو کے لیے کچھ ورڈ اس کو دے دیے لائک کلر ہے سیڈ ہے سویٹ ہے اور اس طرح کے پانچے ورڈ آپ نے بچے کو دے دیا اور پھر اس سکھا کہ اب آپ لکھو اور ایٹ ایزا سے سٹارٹ کرو اس طرح سے کبھی آپ نے مہنگو کا کروا دیا پھر آپ نے کبھی ایپل کا کروا دیا اس طرح سے پھر آپ نے اورنج کا کروا دیا تو وہ بچے ان words کو use کر کے ایک creative writing کی طرف آئیں گے اور اس طرح ان کی vocabulary میں اور ان کی جو ایک base ہے وہ بہت اچھی بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور last میں جو reading بھی جو بھی وہ book میں سے reading کر رہے ہیں وہ آپ نے بہت focus کرنا ہے جو چیزیں آپ نے بچوں کو کروائی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بہت اچھے سے reading بچوں کو لازمی کروانی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اردو کی طرف تو اردو میں جوڑ کے توڑ توڑ کے جوڑ ٹھیک بہت important ہے یہ بالکل base level ہوتا ہے یہاں پہ جب بچوں کو توڑ کرنے نہیں آتے یا جوڑ کرنے نہیں آتے تو بچوں کو پھر onward grade 1 اور 2 میں بھی problem ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے پھلوں کے نام آسان آسان سے آم انار آڑو اس طرح کے سبزیوں کے نام ہو گئے رنگوں کے نام ہم کرواتے ہیں ہفتے کے دنوں کے نام ہم کرواتے ہیں لفظی گنتی آپ نے start کروانی ہے ایک سے دستہ کروا دی مذہر کرمونس کچھ آسان آسان سے لڑکا لڑکی اور اسی طرح سے آگے جیسے اببہ امی بکرا بکری اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے مذہر کرمونس ہم نے کروانے ہیں واہ جمع کروانے ہیں جملے سازی کی طرح بچوں کو لے کے آنا ہے کچھ سنٹینسز پانچ ہم نے اسے دینے ہیں ڈیفرن ڈیفرن ڈیز میں ہم نے بچے کو کروانے ہیں تاکہ بچے ورڈز کو بنانا سیکھ سکیں سنٹینسز کو بنانا سیکھ سکیں میں کھاتا ہوں میں خوش ہوں وہ جاتا ہے اس طرح کے جو سنٹینسز ہیں ہم نے بھاری اشکال بچوں کو انٹرڈیوز کروانی ہیں اور بھاری اشکال کو مصودوں سے ملانا سیکھانا ہے یہ تھوڑا سا سکپ کر دیتے ہیں لوگ اور پھر بچوں کو جب وہ رڈنگ کے طرف آتے ہیں تو انہیں پھر بہت پرابلم ہوتی ہے بھاری اشکال بہت زیادہ یوز بھی ہوتے ہیں ہماری رڈنگ کے اندر الفاظ متضاد کروانے ہیں اور تخلیقی لکھائی بھی آپ نے اسی طرح سے بچوں کو ورڈ بینک بنا کے دینا ہے اور عام سیب کیلا اور کسی بیچز کے بارے میں آپ اس کو دے سکتے ہیں کسی بھی پھل کے بارے میں کہ آپ لکھیں یہ ایک سیب ہے اس کا رنگ سرخ ہے اور یہ میٹھا ہے تو میٹھا سرخ اور اس طرح کے اس میں کچھ بیج ہوتے ہیں اس میں کچھ بیج ہوتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹ چھوٹے ورڈز ہیں وہ آپ ورڈ بینک اوپر انہیں بنا دیں اور وہ آپ انہیں کرنے کے لئے دیں اس کے بعد کتاب کی ریڈنگ آپ نے بہت فوکس کے ساتھ کروانی ہے بچوں کو اس کے بعد ہم چلیں گے میٹھ کے سلیبس کی طرف میٹھ میں ہم بچوں کو کروائیں گے کاؤنٹنگ نمبرز وہ ففٹی تک آ چکے ہوتے ہیں اب ہم نے ہنڈر تک کروانی ہے ان ورڈز ہم نے ان کو کروانی ہے بیک ورڈ ہم نے کروانی ہے آفٹر اور بھی فور نمبرز کروانے پہلے ہم صرف نرسری میں آفٹر کروانے رہے تھے لیکن اب ہم بھی فور نمبرز کی طرف بھی انہیں لے کر آئیں گے ڈیز آف وی کروانے ہیں ٹائم ہم نے ان کو کروانے ہیں ٹائم ہم نے ان کو کروانے ہیں اگر آر کلوگ کا بچے کو سری سے پدا سل جاتا ہے تو آپ اس کو ہاف پاسٹ کا بھی کانسٹ دے سکتی ہیں کانسٹ اف منی لائک دیس اف فائف روپیز فائف رن فائف ٹین ٹین آٹین ٹین ٹونٹی اور یہ ٹودی تیو اس طح سے مینی کچھیں انٹرڈیوز کروانا ہے شیپ نیم پہلے بچہ صرف میچنگ کرتا تھا اب اس کے سپیلنگ آپ نے ان کو کروانے ہے نیمز آف منز ہم اس کو کروانے عیدیشن سپریکشن تینز والی ہم اس کو لے کر آئیں گے بیسک نہیں بچہ بھی وان ون کی تو یو نٹ ٹمبرز کی اڈیشن گھر چکا ہے لیکن اب ہم نے اس کو عیدیشن این سپریکشن ہم نے اس کو ٹینز کی کروانی ہے ٹھیک اس میں صرف بتانا ہے کہ زیرو کا اضافہ کرنے سے یا زیرو کو ایڈ کرنے سے وہ ہی نمبر آتا ہے لیکن زیرو کا صرف زیرو کو ہم ایسے ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم بچوں کو ٹیبل آف ٹو کروا چکے ہیں ٹری کروائیں گے اور بچے کی اس کی مائنڈ کے لیے اس کی برین بوسٹنگ کے لیے ہم کچھ اس طرح کی گیمز بچوں کو پیٹرنٹ گیمز بنا کے دیں گے اس کو انٹیلیجنٹ کرنے کے لیے شاپ کرنے کے لیے کچھ پیٹرنٹ بنا کے دیں گے ٹونٹی ٹین ٹونٹی ٹھرٹی اینڈ آگے کیا آئے گا ٹھوٹی اس طرح سے بیک وڈ کا بھی بنا سکتے ہیں جسے بچہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے ٹھیک اس کے بعد آرڈینل نمبر فرس سیکنڈ تھرڈ اینڈ فریکشن لائک ہاف اور کوارٹر کا ہم بچوں کو بیسک بیسک ساتھ جو کونسپٹ ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جنرل نولیج کی طرف یہاں پہ جنرل نولیج کے لیے میں نے ایک بک ہے گلیکسی والوں کی اگر آپ وہ پرچیز کریں تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو آپ یہاں سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں میں نے اس کے پیجز ہیں یہاں پہ اسلامیات کو اور اسسٹیز کو سائنس کو اور کمپیوٹر کو بہت اچھے سے دو دو تین تین پیجز دیئے میں ہیں اگر آپ بچوں کو اورل یہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کروا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ یعنی اسلامیات کا ہے اس کے بعد یہ بھی اسلامیات کا ہے کلمیں ہیں کچھ دعائیں ہیں اور پھر ہولی پروفٹ کے بارے میں ہیں اس کے بعد پارٹس اوف پلانٹ ہے سائنس کا ہے پھر ہیڈن پارٹس اوف بارڈی ہیں یہ بھی سائنس کا ایک چپٹر ہے اس کے اندر اس طرح سے یہ اسسٹیز کے لیے قائد عظم اور علامہ اقبال کی کوسٹنز ہیں اور یہ پاکستان بھی اسسٹیز کا ہے پھر وارٹر آنیملز ہیں سائنس کے لیے اور امپورٹن پلیسز اسسٹیز کے لیے ٹرانسپورٹیشن یہ بھی اسسٹیز کے لیے ہے ٹھیک تو یہ ایک پروپر بک ہے اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو ویلنگوڑ نہیں تو آپ اس کی سکرین چوٹ لے سکتے ہیں اور بچوں کو وہ کروا سکتے ہیں لاسٹ میں ہم چلتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف آرٹ اینڈ کرافٹ میں بس بہت ورائیٹی ہوتی ہے آپ بچوں کو بہت کچھ کروا سکتے ہیں لیکن اس میں جو بیسیک ہے کلورنگ ہم نے بچوں کو اس کی گرپنگ مضبوط کرنی ہوتی ہے اور اچھے کلورنگ ہم نے کروانی ہوتی ہے فروٹس ان ویڈیٹیبلز کو کچھ ڈوا کرنا آنے چاہیے سٹوابری ایپل ایپل مینگو کچھ فروٹس ان ویڈیبلز بچوں کو ضرور دعا کرنے چاہیے وہ آپ ان سے کروا سکتے ہیں پیپر پیسٹنگ پیپر کی کٹنگ کی ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنے بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں ہن اپریشن سے بہت ساری ایمیجز جو ہیں وہ بنتے ہیں آپ بچے سے بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبل پرنٹس ہیں لیکن کیپسکم ہے آپ اس کا پرنٹ ہے لیڈی فنگر ہے آپ اس کا پرنٹ لگا سکتے ہیں تو بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کو یہ ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز جو ہیں وہ یوز کر کے اس کے بعد پیپر کرافٹ ہے پیپر سے بہت ساری چیزیں بنتے ہیں جو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور کلرنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ